اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوٹیوب چینل ریئر پریکٹیکل کے دوصل سے تمام دوستوں کی حدوت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو یہ وہ گولہ ہے جس میں ہم نے شنگرف رکھی تھی اور اس کو ہم نے تدریجی آگے دی تھی اور یہ جو اب ہمارا یہ جو گولہ ہے اس کے اندر سے شنگرف جو ہے وہ کھڑک رہی ہے جس طرح بادام کھڑکتا ہے تو اب ہم اس کو توڑ کے دیکھتے ہیں جی یہ ہماری جو شنگرف تھی یہ ٹھارہ سے انیس گرام شنگرف تھی اور ہم نے اس کے اوپر جو ہے نا وہ نکرہ برادہ جو لیپ کیا تھا وہ تقریبا انیس سے بیس گرام کیا تھا کیونکہ ہم نے اس کے اوپر ایک اور کام کیا تھا اس وجہ سے ہم نے اس کے اوپر جو ہے وہ نکرہ برادہ کم لیپ کیا تو آپ جب بھی اس عمل کو کریں تو آپ اس کے اوپر ڈبل وزن جو ہے نا وہ نکرہ برادہ کریں تو یہ اس طرح سیاہ دیکھ لیں یہ گٹلی نکلی ہے بعض دفعہ یہ خجور کی طرح نکلتی ہے اور بعض دفعہ یہ اس طرح ہوتی ہے یہ آپ کو میں نے دکھانا تو نہیں تھا لیکن پھر سوچا کہ بہت سے جو دوست تھے جب میں لائیو آیا تھا تو وہ بول رہے تھے کہ آپ گولے کو توڑ کے تو اس میں سے جو ہیں وہ دکھائیں کہ یہ کس طرح کی اس میں میٹل نکلتی ہے تو یہ بالکل میٹلی بن چکی یہ ساری کی ساری اس کو ہم پیسیں گے تو یہ سیاہ رنگ میں بالکل پورڈر ملے گا اور اس کا جو وزن ہے فرض کریں ہماری جو شنگرف تھی وہ اپنا انیس گرام تھی تو اس میں اپنا سوری ٹھارا یا انیس گرام تھی تو اس میں ہمیں ساڑھے آٹھ نو گرام تاکہ اس کا جو وزن ہے سات گرام تاکہ وہ مل سکتا ہے جی تو ابھی ہم اس کو آپ کو وزن کر کے بھی دکھائیں گے تو جتنے بھی نئے ساتھی یا نئے والے ہیں اس چینل کے اوپر تو وہ چینل کو سبسکرائب کریں تو بیل آئیکن کو کلک کریں اور آل نوٹیفکیشن کو اوپر کلک کریں تاکہ ہماری جو ہر نئے آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ تک بہ آسانی سے پہنچ سکے اور آپ جو ہیں وہ اگر آپ کو کوئی بات پوچھنی ہے ویڈیو اچھی لگتی ہے تو آپ اس کو لائک کریں اور ایک پیارا سا خوبصورت سا کمنٹ بھی کر دیں تو جی یہ ہمارے پاس وہ سرمی رنگ میں ڈلی ہمیں برامد ہو چکی ہے تو ابھی ہم اس کا جو نا وہ وزن کریں گے اور پھر آپ کو وزن کر کے دکھائیں گے تو جی میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ لاسٹ ویڈیو ہے اور پھر میں نے رہا نہیں کیا کیوں کہ میری ایک بات ہے کہ جو بات سچی ہوتی ہے نا وہ تو آج دن تک جو بھی آپ سے بات بولی ہے جو کی ہے وہ سب سچائی کی بنا کے اوپر کی ہے تو بھائی نہ تو میں خود کوئی دھوکے بازی جا کوئی فرادی ہوں اور نہ ہی مجھے جو ہے نا وہ جو جھوٹ ہے اس سے کوئی لگن ہے یہ دیکھیں جی یہ نتیس گرام وزن ہے یہ بعض دفعہ میرا جو کانٹا ہے وہ بھی جو ترازو ہے اس میں بھی مسئلہ ہے کیونکہ یہ دوسرا ہے تو اس میں ایک آتھ گرام کا فرقہ بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو جی دیکھ لیں یہ میرے حال میں جو ہے نا یہ تیس بتا رہا ہے لیکن یہ اٹھائیس تیس کے قریب ہی ہے تو جی بیس گرام ہمارا نکرہ برادہ اور اس میں آٹھ گرام جو ہے وہ شنگرف کا وزن آ چکا ہے تو اس میں تقریباً جو ہمارا جو پا رہا ہے نا وہ چار سے اپنا چھے گرام کے قریب ہمارا پا رہا ہے اور باقی اس میں کچھ جو ہے وہ گندہ کے جو ہے نا وہ پھنس جاتی ہے تو اس کا آگے ایک عمل بار بار بتا دیا بتا دیا استاد صاحب نے راز کی جو بات ہے چینل اس کے اوپر تو یہ جناب جو شنگرف ہے یہ شنگرف رنگین میٹل دیتی ہے آگے آپ دوستوں کی استادوں کی کاریگری ہے کہ آپ اسے کس طرح جو نہ وہ شنگرف کی رنگین میٹل جو وہ نکال سکتے ہیں یہ اب آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کس طرح جو نہ وہ اس کی کرشن توڑتے ہیں تو ہم تو حیر اس کی توڑیں گے جس طرح بھی توڑنی ہوئی تو اسی کے ساتھ اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ